ہم چپل پہن کر نماز جنازہ پڑھنا کیا نماز جنازہ روز مرہ کی استعمال کی جوتی پہن کر پڑھ سکتے ہیں عبدالحلیم اوکارا سے جوتی کے ناپاک ہونے کی جب تک دلیل نہ ہو جوتی کو پاک ہی سمجھا جائے گا لہذا اگر جوتی پہن کے کسی نے نماز جنازہ پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ جوتی اتار دیں یا جوتی پاؤں سے نکال کے چپل پہ کھڑے ہو جائیں پہنے نہ اس کو احتیاط کا تقاضی یہ ہے باقی جائز ہے باقی جوتی ناپاک اور پاک کیسے ہوتی ہے ناپاک تو سب کو پتا ہے گوبر لگ جائے پشاب لگ جائے جوتی کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے دیکھیں جوتی کے تلوے پر اگر لیکوڈ کوئی نجاست لگی جیسے پشاب لگ گیا تو دھوے بغیر پاک نہیں ہوتی لیکن اگر گوبر بغیرہ لگ جائے نا جو سوک جاتا ہے جو جسامت والی چیز ہے تو وہ رگڑنے سے بھی پاک ہو جاتی ہے جوتی احادیث میں اس کا ثبوت ملتا ہے کہ صحابہ کرام کی تلوار پہ جب خون لگا ہوتا تھا تو اس کو اچھی طرح زمین پر رگڑ دیا کرتے تھے اچھی طرح رگڑ دیا اور پھر اس میں سے اسمیل یا ظاہر ہے کوئی سونکے تو نہیں دیکھے گا غالب گمانوں کے اس میں نجاست کے اثار ختم ہو گئے تو وہ پاک ہو جاتی ہے پھر اس کو پہن کے بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے کوئی حرج نہیں ہے صحابہ کرام عام طور پر جوتے سمیت ہی نماز پڑھا کرتے تھے جوتے پہن کے نماز پڑھا کرتے تھے پہلے تو یہی رواج تھا پھر مسجدیں چونکہ پکی بننا شروع ہو گئی تو اب مسجدوں میں اگر آپ چپل پہن کے جوتے پہن کے جائیں گے تو مسجدیں خراب ہو جائیں گی تو پھر وہاں سے مسلمانوں میں رواج آیا کہ مسجد میں جوتے اتار کے جائیں کیونکہ مسجد خراب ہوتی ہے اس سے برنہ صحابہ کے دور میں تو جوتے سمیت ہی نماز پڑھا کرتے تھے لوگ تو کوئی حرج نہیں ہے جوتے سمیت نماز پڑھنے میں ہاں اگر ناپاک ہو یا ایسی جگہوں پہ آج کل واش روم پکے ہیں نا ان میں جاتے ہیں گندگی چھیٹیں پشاپ کی چھیٹیں لگ رہی ہوتی ہیں چپلوں پہ اس لیے احتیاط کا تقاضی یہی ہے کہ آپ چپل اتار کے نماز پڑھیں چاہے نماز جنازہ ہو یا کوئی بھی نماز ہو